اسلام علیکم دوستو کیا ہے آپ کے پیارے پیارے کمینٹس اور ان کے جوابات کوئی جوبز کے لیے ہے سکن کے لیے ہے اور ویزا کے لیے ہے بہت سارے اور بھی کمینٹس ہیں تو ان سب کے جوابات نوید مجید روشن پاکستان جزاکاللہ خیر عابید ساغر یہ ہس رہے ہیں اور چودری سکندر اسب بھائی لیزر کے ساتھ سکن کا جو سین تھا کتنا خرچہ اور کس ہسپیٹر سے بھائی میں نے کال بھی ویڈیو میں شیئر کیا تھا یہ فیس واش والی ویڈیو کے پر آپ نے کمینٹ کیا ہے اس میں میں نے بولا ہے کہ سکن ٹائپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سکن کو کونسا پرسیجر کونسی میڈیسن جو ہے وہ چاہیے اور باقی دیکھیں جنرلی اگر آپ کا کوئی سیریس مہٹر ہے سکن کا تو آپ سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کریں کیونے اپنے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کریں کنسلٹ کرنا بہتر ہے ایکسپیریمنٹ سے اور اگر آپ نے وہی کروانا ہے تو آپ ایئی ایم سی او مان ویوب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری برانچیں جو ہیں وہ جو بھی آپ کے نیر پائی ہے وہاں پر آپ جا کے ٹریٹمنٹ اور کنسلٹیشن بھی گروہ سکتے ہیں کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں اور دوسرا لیزر دیکھیں ہر کسی کے لئے وہی بات کے ہر چیز سوٹ نہیں کرتی ڈاکٹر کن ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی سکن کو کیا ضرورت ہے کونسا پروسیجر یا کونسی میڈیسن یا کونسی احتیاط آپ کے لئے ضروری ہے تو ای ایم سی اومانہ ویزڈ کر سکتے ہیں وہیں پر اپائنٹ بک بھی کر سکتے ہیں سائی ڈیٹیل وہاں پہ ہے اور ایس ایس جی غازی پاکستان کا سوفی سوپ اورنج کلر کا استعمال کرو آنجی اچھا چودری سکندر بھیجان اگر آپ مزید ڈیٹیل بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹا فیس بوک کے پر میرسے کر دیں سیم نیم ہے پروفائل کا تو سوفی سوپ بھیجان یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گرنٹڈ ہے بھیجان چلیں سابن شابن تاک تو بند ایکسپیریمنٹ کر سکتا ہے کرنا بھی چاہیے اور سوفی گھندے ساپ استعمال کرو تو ان اللہ کے پتا جائے گا پریشانیاں ختم ہو جنگے مزاق نہیں حقیقت ہے ازان حسین وعلیکم و السلام بھائی جان بہت شکریہ رحیم جزاک اللہ خیر محمد و اسیم بھائی یکرین بھائی جان یکرین کا کام ابھی شروع نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر جو اینا وہ ابھی تک وار چل ریا جنگ کی ویسے سب معاملہ درم برم ہوئے پڑے ہیں جانوے لوگ جان بھائی اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو آپ ہمیں ان باکس میں رابطہ کیجئے بہت شکریہ محمد و اسیم گوڈ ہو گیا بھائی جان بہت شکریہ انہی کا کمینٹ تھا ایفیس ووچ والا کبیر انفو جزاک اللہ خیر بھائی جان تو سیت کلاکوی سنڈ کی تانہال سعودی ریبیہ کا ویزا کتنے کا ہے کچھ معلوم ہے آپ کو نہیں بھائی مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ویزا کی فیز جائے وہ آپ کو میکسیم پچاس ریال تک مل جاتا ہے عمرہ کا پیکج جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے ویزا جو ہے ویزا ویزا عمرہ ویزا جو ہے وہ پچاس ریال تک ہے اگر آپ علی جی بھال ہیں بہت سار لوگوں کے لیے لازٹ یر انانسمنٹ کی گئی تھی سعودی گورنمنٹ کی جانب سے کہ اگر وہ جی سی سی میں رہتے ہیں کسی ملک میں اور ان کا کوئی اچھا ویزا ہے تو وہ سعودی ریبیہ کا ویزا لے سکتے ہیں اور وہ آپ کو میکسیم پنتالیس پچاس ریال کا پڑے گا بیسے بھی فیز اتنی ہے لیکن ایجنٹ کے ذریعے کیونکہ اپلائی ہوتا ہے سعودی بیسی میں آپ ڈیک نہیں جا سکتے تو وہ تھوڑی سی فیز پر سے زیادہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ویزر اور عمرہ ویزا کی بات کر رہا ہوں میں اور دوسرا ویڈیو میں نے ڈالی ہویا سعودی ویزا فرام عمان آپ وہ سج کر کے یا کمینٹ دوبارہ کیجئے گا میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا بہت شکریہ آپ کا لیاک خان یا لائک خان کہ آدمی نے ہے میں جے گا سعودی ریبیا ٹریالی میں بھائی جانو واللہ ہی آپ کا کمینٹ آپ نے کیا لکھا ہے کہ آدمی نہیں ہے میں جائے گا سعودی ریبیا ٹریالی میں کہ آدمی نہیں ہے بھائی کچھ تھوڑا سا کلیئر کریں تو ہم ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر سکیں گے آل شوکین وآلیکم السلام پہلے بھی آپ کو میسے کیا تھا مجھے آپ سے ایک پرائیویٹ بات پوچھنی ہے بھائی جان آل شوکین آپ کا کمینٹ کوئی مہینوں پہلے آیا ہوگا لیکن ادھر جو آتا ہے جو فیلٹر نہیں ہوتا یعنی اچھا کمینٹ ہوگا یا جو ویزیبل ہوتا ہے اس کا ریپلائی کیا جاتا ہے سو پلیز آپ ہمیں یوٹیوب کے اوپر یہ تانہ مات دیجئے کوئی بھی بندہ کہ ہم ریپلائی نہیں کرتے یا میسے کیا تھا یہ وہ اگر آپ کو پرائیویٹ میسے کوئی بھی بات کرنی ہے آپ ادھر نہیں کمینٹ کر کے رواب لینا چاہتے تو آپ ہمیں انسٹا فیس بک پر انبوکس کر دیں اور ادھر آپ نے منشن کر دینا ہے کہ بھائی اس آئیڈی سے میں نے میسج کیا ہے آپ ہمیں ریپلائی کر دیں کیونکہ بہت سارے جو ہے نا شوکین حضرات آپ کے علاوہ بھی وہ کیا کرتے ہیں کسی اور آئیڈی سے یا فیک آئیڈی یا کچھ بھی ادھر نام کچھ اور ہوتا ہے ادھر کوئی اور ہوتا ہے یہ کمینٹ کا میسج کیا آپ نے ریپلائی نہیں کیا ٹھیک ہے ہم ادھر ان کا نام دھونڈتے رہتے ہیں کہ بھائی جن کی در ہے میسج آپ کے آئیڈی سے تو آیا نہیں ہے تو جس بھی آئیڈی سے کریں آپ نے ادھر کمینٹ کر دینا یوٹیوب کے اوپر فوری دیکھ کے آپ کو ریپلائی کر دے جائے گا شان ہیڈر میں آپ کو ویڈیو پر کمینٹ کیا پہلے بھی کوئی تمباکو والی بات نہیں کر رہا بھائی جن آپ کا کمینٹ میں انہوں پہلے ہی آیا ہوگا اور میں نے اس کا ریپلائی بھی کیا شان ہیڈر کسی نے یورپ جانا ہے تو مجھے میں اس کو بیٹھ سکتا ہوں ایسا بھائی آپ مجھے رابطہ کرو بھائی جن آپ نے رابطہ کرنا ہے اگر آپ واقعی یہ کام کرتے ہیں تو ہمارا بوجھ جا وہ ہلکا ہو جائے گا کیونکہ ہم تو یکرین والے سین میں پھنسے ہوئے بہت ساری فائلز تھیں جو جنگ کی ویعہ سے جنگ معاملہ دلٹ پولڈ ہوئے پڑے تو آپ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں تو آپ آئیں مسکت میں ہیں تو بتا دیں ہم حاضر ہو جائیں گے آپ کی ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں اس سے زیادہ کیا ہوگا شکیل حمدانی جزاک اللہ خیر آقیب جٹ بھائی امان سے پولینڈ جانا پولینڈ پولینڈ جانا ہو تو کیسے ہے بھائی امان پولینڈ جا سکتے ہیں اگر آپ کو ویزا ملتا ہے اور ویزا کے لیے ہی ساری جوانہ وہ محنت کرنا پڑتی ہے لیکن آسان نہیں ہے پیسے ہوں یا بندہ زیادہ پڑا لکھا ہو یا ٹیول ہسٹری ہو تو آسان ہے ٹھیک ہے جی اور پولینڈ جانے کے لیے بھائی آپ کو پولینڈ امبیسیہ کسی ویزا کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنا ہوگا وہیں سے انفرمیشن اور ہم پیورلی کام کرتے ہیں جی یکرین یورپ کا ٹھیک ہے گیانی بھائی آپ بھی گیانی ہو اوٹ پاس سے سریل لنکا آیا ابھی دو سال ہو گیا امان نہیں دیر دیکھئے اگر آپ کے اوپر کوئی پبندی نہیں تھی تو آپ واپس آ سکتے ہیں اور بہتر ہوگا آپ امان امیگریشن سے اپنا سٹیٹس چیک کروالیں ٹھیک ہے نا کسی کو بھی بیجیں یا جس نے بھی آپ کو ویزا نا اس کو بولیں آپ کا پرانا پاسپرڈ آئیڈو گرا لے کے جائیں گے بولیں گے جی اس بندے کے لئے ہم نے ویزا اپلائی کرنا ہے بتا دیں ان کے کو کوئی پبندی ہے اگر ہے تو کیسے ختم ہوگی کتنا فائن ہوگا شان حیدر بھائیہ آپ اچھا آپ نے گینٹے کے بعد دوسرا کمیٹ ٹھوک دیا ٹھیک ہے ایسے نہیں کیا کرتے بھائیہ آپ کو ویدین ٹونٹی فور آور جو آنا میکسیمم ٹونٹی فور آور میں ہم یو ٹیپ کے پرپلائی کر دیتے ہیں ہاں کبھی کوئی امرجنسی ہو تو اس کی ویاسے ڈلے ہونا الگ چیز ہے جیسی گرنٹی چاہو گے مل جائے گی یورپ جانے کی میں نے آپ کو بتا دیا بسم اللہ کریں آکے ویڈیو جو آنا وہ شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد جی وہ تمباکو والے کمیٹ سے ان کا جواب نہیں دیں گے آپ سب دوست اپنا خیار رکھئے اور ہمارا خیار رکھنے کے لئے لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہیے ساتھ منٹ دی ویڈیو ہوگی ہے تکی کرنا چاہیے آج پھر آٹھ منٹ دی بنا دنے چاہیے دو چار لوگ ہی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ لوگ سکرین شورٹ بھی سینڈ کر دیتے ہیں بھائیہ نے پوری دیکھئے بھائیہ نے پہ آکے نہ بھائیہ سینڈ کرے کرو واقعی دیکھ کیا کرو ایک بندے نے گیارہ منٹ کی ویڈیو تھی تین منٹ بعد اس نے سکرین شورٹ سینڈ کیا ٹھیک گیارہ منٹ کی ویڈیو ڈالی پبلک ہوئی جیسے پبلش ہوئی تین منٹ کے بعد اس کا سکرین شورٹ آیا ان بوکس میں بھائیہ آپ کی ویڈیو پوری دیکھ لی وہ میں نے بولا اللہ کے بندے گیارہ منٹ کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے پوری کیسے دیکھ لی اور یہ گماتے ہیں وہ ریڈ بار جو ہیں وہ اینڈ پہ چلی جاتی ہے ویڈیو کی لیند پوری ہو جاتی ہے وہ جی دیکھ لی تو بھائیہ اتنی ایسے شانے باز جنا وہ نہیں کیا کریں باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے امید ہے کہ آپ سوشل میڈیا کی نیکٹیویٹی سے دور رہیں گے بچے رہیے اور سپیشلی وہ لوگ جو کنٹینٹ کرییٹر ہیں ہماری طرح کے کمزور دل یوٹیوبر ہیں ان سے سپیشلی ارزہ ہے کہ جتنا آپ دور رہیں گے اتنا سکھی رہیں گے جس دن ہم نے تم باقی شروع کر دیا اس دن سمجھو آپ کے لوگ لگنا شروع ہے تو زندگی میں پھر زلت آیا تھی بے شاک بظاہر بندہ بڑا خوشی ہے بڑا جو نا وہ پھنے خان نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی لاتھی بھی بے آواز ہے تو کام از کام انفرمیشن جو ہے وہ غلط نہیں ہونے چاہیے کوئی نہ کوئی لوجک ہو کوئی نہ کوئی یعنی نیوز ہے تو کہیں وہ اگزیسٹ کرتی ہو چیز تو وہ ہی شیئر کریں ہاں باقی جو اوور ایکٹنگ ہے اس کے نمبر آپ کو پورے ملنے چاہیے جو بھی بندہ جیسی بھی اوور ایکٹنگ کرتا ہے ان کو سولانے دیں تاکہ آپ کا بھی وقت برباد ہو اور وہ موٹیویٹ ہوتے رہیں اور مزید جو ہے گھٹیا کونٹینٹ آتا رہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اور ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اگر ہم تمباکو کریں تو کوئی کلاسیکل تمباکو ہو ٹھیک ہے نا فضول نہ ہو تو اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا عزاک اللہ اللہ حافظ